موسیقی اسلام علیکم تی ٹونٹی وائل کپ کی سپیشل ٹرانسمیشن ہم سے کرکٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ آنا محمد نازم دس ٹرانسمیشن is presented by life boy shampoo powered by jazz and dolence and refreshed by sprite ناظرین ٹریکٹ کی دنیا کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ ٹریکٹ میں ڈک ورٹ لویس کے شریک موجد فرنک ڈک ورٹ لویس 84 سار کے عبر میں انتقال کر گئے ہیں اس سسٹم کو بارش سے متاثرہ میچز میں نظرستانی شدہ حدف دینے کے لیے لاغو کیا گیا تھا ٹی ٹونٹی وائل کپ کے اگر ہم بات کریں تو اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے چار ٹیموں کے ماہ بین کل سیمی فائنل کھیلا جائے گا افغان ٹیم پہلی مرتبہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائے کر چکی ہے اور افغانستان میں جشن منانے کا سلسلہ بھی ابھی جاری ہے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کپتان راشد خان کو ویڈیو کال کر کے امدہ کھیل پر مبارک بات بھی پیش کی ہے آج ہم میگا ایونٹ کے سوپر ایٹ راؤن میں ٹیموں کی کارکردگی اور کل ہونے والے دونوں سیمی فائنلز میچز پر بات کریں گے ہماریسہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سکلین بھائی اور یاسر بھائی السلام علیکم سکلین بھائی اس سے پہلے کہ ہم میچز کی طرف بڑھیں یہ جو ڈکورت لویس میتھڈ ہے اس سے مطالق میں بات کرنا چاہوں گی چونکہ ان کے جو موجد ہیں وہ اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے چوراسی برس کے تھے اس سسٹم کو آپ نے کس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا کب یہ سسٹم آیا آپ نے کس طرح سے اس کو دیکھا جب سے ہم نے کرکٹ شروع کی تب سے ہی ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں کرکٹ کے لیے خاص طور پر ہمارے ایجیا میں تو اتنی بارشیں نہیں ہوتی ہیں انگلینڈ اور سویلیا میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں خاص طور پر انگلینڈ میں بہت بارشیں ہوتی ہیں اور کاؤنٹی کے میچز اور یہ سارا کچھ اور غالباً ان کا تعلق بھی انگلینڈ سے ہی ہے تو وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا علمیہ تھا میچز کا ریزلٹ کیسے آئے گا اور کس طریقے سے میچز کمپلیٹ ہوں گے تو بہت فائدہ دیا تو بہت فائدہ ہو ان کی بہت خدمات ہیں کرکٹ کے لیے اور نہ صرف ڈمیسٹک لیول پر انٹرنیشنل لیول پر اور ان کی جتنی بھی جو فارمولا ہے وہ آج تک کام آرہا ہے مانا جاتا ہے ہم لوگ تو آنکھیں بند کر کے میچ ریفری لے کے آتا ہے دیکھ پر اس کا آگیا تو اس کو ہم لوگ فالو کرتے تھے کہ ہمیں کوئی اس کے اندر کلکولیشن کرنے کی کوئی اتنا وہ نہیں ہوتی تھی اور ہم لوگ جو ہے وہ ہمیں ہمیں دے دیتے تھے تو ہم اس کو فالو کرتے تھے ان کی بڑی خدمات رہیں کرکٹ کے لیے کرکٹ میں خدمات رہیں گے ڈی ایل ایس کی بات ہم کری رہے ہیں کل کے میچ میں بھی یہ استعمال ہوا افغانستان والے میچ میں اس سے لے کے کانٹروورسی سے زیادہ سوشل میڈیا پر میمز بھی بن رہی ہیں کہ یہ جو آسکر وننگ جو پرفورمنس دی ہے گل بدین نے اس کو لے کر کافی ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر کیا گئیں گے آپ اس پر دیکھیں وہ تو کیپچر ہو گئی وہ چیزیں کہتے ہیں کہ رزوان کے ساتھ بھی کمپیریزن کیا جا رہا ہے رزوان کی ایکٹنگ بہتر تھی ہے ان کی رزوان کی ایکٹنگ کا تو مجھے نہیں پتا لیکن اس نے کچھ یہ کہا تھا کہ سمٹائم اٹس ریل انہوں نے گراؤن میں کیا بھی تھا اس کے بعد انہوں نے یہ سیپنی اس نے ایسی مزاگ میں بات کی تھی لوگ اس کو بھی کہہ رہے تھے کہ جتنی ایفرٹ کرتا ہے رزوان سوال آپ کی طرف تا ہے رزوان جتنی ایفرٹ کرتا ہے لوگ پھر بادیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس نے اسی کے اوپر جو ہے نا وہ بلکل وہ یہ سہی کہہ رہے ہیں وہ اس نے اس پہ بات کیا وہ بڑے اس میں کیجوال انداز اور یہ جو اس نے کیا ہے کنپلدین نے یہ باقی بڑا فنی دا وہ تو کومنٹیٹرز بھی بڑا فنی دا لیکن اس کو بعض جو کرکیٹرز ہیں میں سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پارٹ آف دا گیم ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلے یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ٹیم میٹنگ میں کہ اگر اس طرح کی سیچویشن آجا ہے تو ہم نے ڈیلے ٹیکٹکس یوز کرنے ٹھیک وہ تو ہوتا ہے لیکن وہ جانتھان ٹرود یہ کر رہا ہے وہ چیز بگڑی گئی وہ تھوڑا سا آگ پڑ لگتا ہے اس کے بعد حالانکہ اس پورے سنیریو کا اس میچ پہ کوئی ریزلٹ پہ کوئی فرک نہیں پڑا اگر آپ دیکھیں نا کیا ہوا انہوں تو میچ جیتا دیک ریوز پہ تو نہیں جیتا انہوں تو میچ جیتا ہے پروپر انہیں نے آؤٹ کے راشد خان کو بھی سمجھ نہیں آرہی تھی بلکہ غصہ کر رہی تے گراؤن میں کیا کر رہی ہو تو مطلب وہ اس کو سمجھ نہیں آئی گلپی دین تھوڑا سا کریکٹر ہے اس نے کہا کہ وہ ہر جگہ پر اپنا 100% دیتا اس نے کہا یہ ہی 100% اور اس کا مجھ پہ دھیان نہیں تھا وہاں بیٹھے وہ دھیان تھا مزے کی بات وہ جو ہے مائیکل وان اس نے سب سے مزدار ٹویٹ لیے پہلی دفعہ میں نے بندہ دیکھا بندہ اگر آپ کے زبانے میں بھی ٹائم بائے کرنے کے لیے اس طرح کی ٹیکٹکس استعمال کرتے تھے پلیئرز ہوتا تو تھا آپ نے کبھی حصہ کچھ کیا ہو بہت سارے کاؤنٹی میچز میں ہوا ساری ٹیمے کرتی ہیں اس کو اور ساہرہ کون چاہت ہے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں یہاں کا ڈیفکل سچویشن ہے تو اس میں سے جیسے مجھے یاد ہے پی آئی اے کا ایک میچ تھا تو ہمارے ایک زاہید بھائی تھے وہ بڑی باریک سی آواز تھی وہ اردو بولتے تھے تو میں اور وہ بیٹنگ کر رہے تھے تو زاہید جب تو وہ بادل جب آئے تو ہم لوگ فسے ہوئے تھے تو یہ بیٹنگ کرنا نہیں شاہ رہے تھے اور آخری گھنٹہ یا چالیس پچاس منٹ رہتے تھے کروشل تھے وہ تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ دن زائے ہو جائے یعنی یہ چالیس پچاس منٹ گھنٹہ جو ہے وہ نکل جائے میں اور یہ بیٹنگ کر رہے تھے تو وہ مجھے آکے بڑے پیار سے کہیں گے بادل آگے بھائی بادل آگے میں نے کہا پھر تو کوئی بہانہ لگاؤں میں نے کہا کیا لگائے بس باتیں کرو تھوڑی دہر بادل تھوڑا اور آجے جلدی سے آوا چلے گی اوپر آئیں ہم باہر چلے جائیں گے کل آگے بیٹنگ کریں گے تو ان کا جو تھا نا بادل آگے بھائی تو اتنا ڈائلوگ مشہور ہوا ہم فیلڈنگ کرتے میں بھی آوازیں لگاتے ہیں بادل آگے بھائی 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 یہ ٹیکٹکس ہر دیل کرتی ہے یہ نہیں کہ خالی افغانی نے کیا ہے انڈین بھی کرتے ہیں آسٹریلین بھی کرتے ہیں ہر کوئی کرتے ہیں اور بعض اوقات اس میں کوئی قباہت نہیں ہے یہ آبیئس ہو جاتا ہے کر رہے ہوتے ہیں امپائر جو ہیں اندر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جلدی کرو اور باقی جو ہے امپائر ان کو کہتے ہیں کہ بھی ٹائم ویسس نہیں کرو کیونکہ ٹائم کا بڑا تعلق ہوتا ہے کیونکہ آپ نے سرڈن پیریٹ کے اندر عورت کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق پھر وہ ٹی وی رائٹس کے اوپر بھی چلا جاتا ہے تو انہوں نے بھی سارا کچھ کیا ہوتے تو وہ ٹائم کے اندر آپ نے چیزیں کرنی ہوتی ہیں جب باری شوہ ایسی سیٹویشن ہو اس میں اس طرح کی حرکت لگ بھی ایٹنگ آپ کو کیسی لگی ویسے بلبدین کی میرا خیال ہے بہت بذول یہ یاد سے اچھی کر لیتا اجا یاد سے اچھی کر لیتا نہیں پاکستان کے کچھ پلیئر ہے وہ اس سے زیادہ اچھی کر لیتا جیسے کہ بہت سے ہیں بہت ایکٹر اب تو آج کل بہت ایکٹنگ کر رہے ہیں پلیئرز ہاں مسئلہ بہت اچھی کر لیتے اچھا بہت اچھا وہ ان کی ویڈیوز بدوپدی آپ کے جو فیوریٹ سنگر ان کے اوپر بدوپدی کر رہے ہیں وہ بھی نہیں پھر انہوں نے کہا کہ آپ بھی کچھ ایسا کر رہے ہیں سکر ہیں بہت ایکٹر بھی ہوتے ہیں کافی حد تک ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کافی حد تک کہیں کچھ نہ کچھ ایسا آ جاتا ہے کیونکہ آپ I think there is a part of body language آپ اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں بڑا آپ اوپر سے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں part of body language ہے آپ کبھی سہمیں ہوتے ہیں بڑا آپ ہس رہے ہوتے ہیں part of body language ہے کہ ایکٹنگ کرنا ایکٹنگ اور کیا ہوتی ہے کہ پریشر نہیں فیلتا کسی کریکٹر میں اپنے آپ کو ڈھال لینا اور آپ کو جو ہے وہ کوٹ پڑھ رہی ہے اور آپ سمائل کر رہے ہیں وہ ایکٹنگ ہو رہی ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا آپ لوگ ایکٹر ہیں میں ایکٹر کے بیچ میں بیٹھئی ہوں وہ پروفیشنل والے نہیں but body language کے اندر تھوڑی تھوڑی یہ چیزیں آتی ہیں ایک دفعہ میں انگلینڈ میں تھا تو body language کے اوپر لیکچر دیا جا رہا تھا تو اس میں ڈسکس کر رہا تھا جیسے شین مون تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ایک اورہ تھا وہ اورہ اس کی ایکٹنگ کی وجہ سے تھا جب وہ اپیل کرتا تھا تو ایسے ایکٹنگ کر رہا ہوتا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اور اتنی conviction ہے اور اس کے اپیل کرنے کا جو انداز تھا تو امپائر بھی اس میں ہل جاتا تھا نون سٹریکر والا بھی گھبرا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا اور جب اندر آتے تھے اندر چلتے ہوئے تھوڑی بڑا ڈرامی بازی ایکٹنگ شیکٹنگ کرتے تھے تو کئی ایسے تھے جیسے ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے ان کا اورہ ان کا کرزمیٹک پرسنیلیٹی جو ہے نا وہ سامنے مگر وہ گراؤنڈ سے باہر دیکھ لو اس کو کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو تو آپ کو ڈیفرنٹ کریکٹر نظر آ رہا ہوتا تھا یہ جو آپ نے ورڈ یز کی نا کریکٹر دس is the right word for cricketers میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریکٹر ہوتا اس کریکٹر میں وہ اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں وہ جتنا سٹرونگ ڈھالتے ہیں تو اتنا سٹرونگ کریکٹر بن جاتا ہے جب باہر جاتے ہیں بازار میں فینس کے ساتھ تو وہاں ایک دوسری قسم کی ایکٹنگ شکل ہو جاتی وہاں کو چھوڑ کر رہی گئے وہاں کو چھوڑ کر رہی گئے ابھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کسی میپین میں دیکھتے ہیں یعنی آپ لوگ کے اندر ایک پنکار سب کے اندر چھپا ہوئے ہیں وہ کسی ہر وقت اپنے رنگ روپ بدلتا ہے بدلتا رہا ہے صحیح صحیح اس بندے کا پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر اپنے مابا بہن بھائیوں کے ساتھ بی بی بچوں کے ساتھ وہاں پہ ریل ہوتا ہے اس کے بعد سارا اس کے بعد گرگٹ اس کے بعد گرگٹ کرکٹ والا گرگٹ والا ہوتا ہے چلنج اب افغانستان جیت تو گیا ہے یاسر بھائی اور جس طرح ہم کہہ رہے تھے اب بات بھی کر رہے تھے کہ اتنا جشن نہ منایا بھی زیادہ ہے لیکن ابھی تک وہ سلسرہ تھما نہیں ہے اور جو ان کے وزیر خارج ہے غالباً وہ انہوں نے بھی ویڈیو کال کی راشد خان کو اور مبارک بات دی دیکھیں یہ ان کا حق بنت ہے اگر ان کا وزیر خارج ہے تو ان کا وزیر خارج ہے پاکستان کے وزیر خارج ہے اپنے کی تو ضرورت ہوتی ہے حکومتی سکتا ہے آپ ان کی افرٹ کو ہر کوئی اپریشیٹ کر رہے ہیں ہمارے لیجنڈز نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا کانگریجولیٹ کیا شاید بھائی کا میں دیکھ رہا تھا انہوں نے سکلین بھائی نے شویب اختر نے کیا ہے بہت سے کرکٹرز نے یونس بھائی بیٹھا ہوں انہوں نے کیا ہم نے بھی کیا ہے مطلب چیز نظر آرہی ہے آپ کو ایک چیز نظر آرہی ہے ویسی تکا ایک دفعہ لگتا ہے بھار بھار بڑی ٹیموں کو ہرا کے آئیں بڑے مارجن سے ہرا کے آئیں اگر دیکھیں آسٹریلیا کے اگنس وہ جیتے ہیں وہ نیوزیلینڈ کے اگنس بھی تو جیتے ہیں تو وہ تو اور مارجن سے جیتے ہیں اچھے مارجن سے جیتے ہیں تو وہ ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں لیکن جو چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں ہم نے جو ہو رہی ہے نظر آرہی ہیں وہ چیز ہوتی ہے ابھی ان کو سمجھ نہیں آرہی کیونکہ وہ اس میں ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ with the wind یا اس فلو میں ہیں ایک اور سنٹینس ہوتا ہے میرے ذہن میں نہیں آرہا ابھی ایکسپیریئنس کم ہے اس طرح سیلیبریشنس کا ان کو موقع کم ملا ہے بلکل پہلی خوشی ہے وہ بلکل سیلیبریٹ کریں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں سے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں یار کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہو گئے تو وہ اپنے ہاتھ سے ایک اپرچنیٹی مس کر لیں آپ ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی رکھ جو در آرہت خام کے ہو کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو نفس کو ہولڈ کریں آگے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آرہی ہے اور وہ ٹیم آرہی ہے ہم جاتے ہیں اچھا پرفارم کریں ان کو بھی نٹ ڈالیں تو یہ ہمارے ریجن کے لیے اچھا ہے یہ سٹرانگ ہوتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے ایک تگری ٹیم اور ایک مزے کی بات بتاؤ ان کے پیچھے بینٹ سٹرنڈ بھی آرہی ہے جو ان کے جو ہے نا ان سی اے وہاں پہ میری امران سے بات ہو رہی تھی امران فرد سے ہوئی تھی بات تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ پلیئرز وہ وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں بیٹس مینوں کے ساتھ ان کے امران ٹھیک ہے امران ان کے ینگ سٹرز کے ساتھ کام کر رہے اس بتا رہا تھا بڑے اچھے لڑکے آرہے ہیں ہر فارمیٹ میں آرہے ہیں امران فرد امران فرد رانہ بھی ادھر ہی ہے رانہ آجے سکلین بھئی آپ کو لگتا ہے کیونکہ میں دیکھا ایکس پہ ٹرینڈ بھی چل رہا تھا کہ انڈیا کے بعد ایشیا میں بڑی ٹیم افغانستان بن گئی ہے یہ کہا جا سکتا ہے پاکستان کہیں پیچھے رہے گی نہیں یہ تو ایسی اب ٹرینڈ چلائے جا رہا ہے پاکستان کی تیم بہت اچھی ہے پاکستان کوالیفائی نہیں کیا اس کے بہت ساری ویزنز ہیں قڑوا سچ یہی ہے کہ اس کا قصور کھلاڑیوں کو دیا جا رہا ہے قڑوا سچ یہ ہے کہ یہ قصور اوپر سے ہے اوپر سے غلطی ہیں کی ہوئی ہیں اور وہ ساری ٹریکل ڈاون کر کے پلیئروں کے اوپر آ جاتی ہے آپ یہ دیکھیں ویرات کولی کی کتنی پرفارمنس ہے اس ورلڈ کپ میں کتنا ان کا بورڈ ان کا میڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس وقت اس کے دماغ میں کیا چیز گھومتی ہوگی اگر اس کو ہمارا میڈیا ملا ہو اور ہمارے ایکس کریکٹر ملے ہو اور اس کو اڑا کے رکھ رہے ہو کسی کے اندر مجال ہے سکلن بے ٹیم تو جیت رہی ہے نہیں بیٹا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ویرات کولی کو کتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے اجے ان کا جو لیفٹ آمر ہے جدیجا اس کی کیا پرفارمنس ہے کوٹ کھا رہا ہے بولنگ میں بھی بیٹنگ میں اس نے کیا کیا ابھی تک کیسے ان کا میڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کی ٹیم سپورٹ کر رہی ٹیک ہے وہ جیت رہی ہے مگر اس کے اندر یہ جا رہے ہیں اگر یہی دوسرے پرفارمنس نہ دیں اگلے میچوں میں ان کے اوپر آ جائے تو ان کی کیا سوچ ہوگی ہمارا یہ ہے ہم ورلڈ کپ سے پہلے اتنے بلنڈر کر لیتے ہیں اور پورا میڈیا جو ہے ہمارے خلاف چل رہا ہوتا ہے اور ہمارا اپنا میڈیا بھی خلاف ہوتا ہے اور دوسرا میڈیا بھی ہمارے خلاف چل رہا ہوتا ہے میڈیا کے علاوہ ایکس کرکٹرز جو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے مل کے یلغار بول دیتے ہیں ان کے اوپر اور ہم لوگ اتنا کچھ گڑبر کرتے ہیں آپ انڈیا کی ٹیم اس وقت ٹی ٹونٹی میں بھی بغیر ہارے ہوئے سمی فائنل تک پہنچے اور ورلڈ کپ جو اوڈیا ہی تھا اس میں بھی کنسسٹنسی چیک کر لیں کہ ان کے بورڈ میں کتنی کنسسٹنسی ہے اور سارا سپورٹ سٹاف میں کتنی کنسسٹنسی ہے اور رول میں کتنی کنسسٹنسی ہے ایک رول چینج کی ہے جس میں پرابلم ہو رہی ہے ویراد کوہلی اوپنر گیا ہے حالانکہ وہ اوپنر نہیں تھا وہ کنسسٹنسی چینج کی اس کی پرفومنس اس طرح کی نہیں ہے باقی ساری کنسسٹنسی اسی طرح ہی ہے تو جہاں جہاں پہ کنسسٹنسی رکھی ہوئی ہے وہاں پہ پرفومنس ان کو مل رہی ہے ہمارے ہاں بورڈ بھی چینج وہ بھی چینج سپورٹ سٹاف بھی چینج کیپٹن بھی چینج ابھی بھی پاکستان کی ٹیم کرکٹ ٹیم افغانستان سے بہتر ہے میں کہتا ہوں دس میچ ہو اور ہماری ٹیم کے اوپر یہ ساری چیزوں کو جو گند ہے اس کو صاف کر کے ہماری اس ٹیم کے ساتھ افغانستان کو شریلانکہ کو بنگلہ دیش کو اور انڈیا کو کھلاو پھر پتا لگے گا ہم لوگ کے ساتھ تو ہم لوگ علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن خود ہی ہیں ہاتھ پاؤں خود ہی کار دیتے ہیں خود ہی ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خود ہی گرتے ہیں اور گراتے ہیں میں نے ہمیشہ کہا تھا پاکستانیوں کا میچ تین ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا ان کا ایک میچ ہوتا ہے اپنے ساتھ دوسرا میچ ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ تیسرا میچ ہوتا ہے اپوزیشن کے ساتھ ہم تین میچ اٹ ای ٹائم کھیلے ہوتے ہیں کسی وقت بھی کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے افغانستان کے ساتھ ایسا نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ایسا نہیں ہے بنگلہ دیش کے ساتھ تھوڑا بہت ہے اس کے ریزلٹس آپ کو نظر آئیں گے ساود افریقہ کیوں چوکر چوکر کہتے ہیں ان کے ساتھ پرابلم ہے کلر کی اور وہ ساری کہ اتنے آپ نے مکس ڈالنے ہیں اتنے گورے ڈالنے ہیں اتنے انڈین ڈالنے ہیں یہ ان کا وہ چیز جب تک نہیں نکلے گی تو وہ چوکر آتی رہیں گے ان کو کوئی نہ کی پرابلم نہیں اثر بیسک پرابلم یہ ہے بہت بڑی پرابلم ہے یہ کب سے چل لی ابھی تک ہے آسٹریلیا میں نہیں ہے انگلینڈ میں نہیں ہے انڈیا میں نہیں ہے باکنی نیوزیلینڈ میں نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں it does matter a lot پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے یہ افغانستان کو ابھی ایک دم ٹھیک ہے سمی فائنل میں آگے اور آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے وہ اچھا کھیلیں اچھا کھیل کر آئے ہیں ہاں اچھا کھیلیں دو میچ اچھے کھیلیں جو بڑی دو ٹیموں باقی چھوٹی ٹیمیں تھی دو ٹیموں کو دو دفعہ رہا ہے تو ہم ایک دم کہہ دیں جو پاکستان نے جن کو بیسیوں دفعہ مارا ہوا ہے اور پاکستان کو کہہ دیں کہ یہ ختم اور جناب یہ دو میچ اچھے کھیل کے دو بڑی ٹیموں کے خلاف کھیل گئے باقی دو چھوٹی ٹیمیں تھی نیوزیلینڈ کو مارا اسفیلیا کو مارا دو بڑی ٹیمیں تھی ساد افریقہ سے ہارے انڈیا سے ہارے دو ٹیموں سے بڑی ٹیموں سے کھیلے باقی چھوٹی ٹیموں سے کھیلے اور فوراں آپ کہہ دیں جی ایزیا کی بیس ٹیم وہ بس ایسی ٹرنڈنگ چلانے کے لیے ویورشپ لینے کے لیے آپ اگری نہیں کرتے یاسو بھے آپ اگری کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ نہیں کھلے ایبسولوٹلی نوٹ کیونکہ افغانستان ایک اتھ مہت جیتی ہے ٹھیک ہے وہ they are talented side لیکن آپ اب یہ کہیں کہ پاکستان سے اچھی ہے وہ تو this is not true یہ unreal وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایشن ٹائگرز میں پاکستان ہی ہے نہیں الحمدلہ پاکستان دیکھیں پاکستان یہ ابھی انڈیا دو تین چار سال یہ پانچ سال ہوگے ٹھیکی بھئی پانچ سال کہہ سکتے ہیں پانچ سال ہوگے انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے وہ کھیلتے بھی ایک ایک دو دو میچ ہیں یار نہیں میں انڈیا کی بات کر رہا میں آپ افغانستان کی بات کر رہی ہے میں ایک سکتے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں یہ انڈیا کی ٹیم پانچ سال پہلے تک دو ہزار پندرہ سے پہلے نہیں میں افغانستان میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ افغانستان تو یہ کل مطلب بہت اچھی سائیڈ ہے لیکن وہ سب ماشاءاللہ ینگسٹرز ہیں ابھی انہوں نے بہت سیکھنا ہے بہت بہت ٹائم ہے کرکٹ ایک دن کی سپورٹس نہیں ہے یہ آپ کو پہلے گھراتی ہے پھر گھراتی ہے پھر گھراتی ہے پھر گھراتی ہے پھر گھراتی ہے اور اس میں کونسسٹنسی جو ہے وہ ہوتی ہے کی ٹو سکسس ہاں یہ ورلڈ کپ جیتے پھر اس کے بعد کچھ اور جیتے پھر ہم کہیں گے کہ یہ اچھے ہیں مطلب ہم سے اچھے ہیں ٹیلنٹیڈ سائیڈ ہے لیکن اگر آپ یہ قویسٹن پوچھیں پاکستان سے اچھی ہے تو میں وہی بتا رہا تھا آپ کو کہ انڈیا ابھی پانچ سال پہلے تک پاکستان سے اچھی سائیڈ نہیں تھی اب انہوں نے اس ریجن میں سب سے اچھی ٹیم ہے کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو جو سکلین بھائی کہہ رہے ہیں سسٹم ایٹک ہے انہوں نے اپنے سسٹم کو ٹھیک رکھا سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے ہیں کہ یہ پلیئر جو آپ کا پروڈکٹ ہے پلیئر ایک دفعہ ہی آتا ہے پلیئر بار بار آپ کو پلیئر نہیں ملتے یہ آپ کی بھول ہے یہ اللہ کا خاص فضل اس ملک پہ کہ آپ کو بار بار پلیئر ملتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں سسٹم زیرو کچھ نہیں کرتا ہے آپ دیکھیں بنگلہ دیش رو رہے ہیں پلیئر کے لیے آپ دیکھیں سری لنکا رو رہے ہیں پلیئر کے لیے لیکن جتنا اللہ نے ہمیں ٹیلنٹ دیا ہوا ہے پتہ نہیں اللہ تعالی کی خاص مہربانی ہے جتنے رگڑے تھا پھر بھی آ جاتے ہیں پھر بھی آپ کو پلیئر کے پیچھے پلیئر کھڑا ہوا ملتے ہیں لیکن یہ اللہ جو ہے بار بار نہیں کرے گا وہ بھی دیکھ رہا دیکھ رہا ہمیں خود ٹھیک کرنا پڑے گا اپنا سسٹم بیسک مسئلہ ہے سسٹم ہمیں اوپر ایک کونسسٹنسی لاؤ ایک متواتر وہ چیزیں لاؤ وہ لاؤ آپ یہ بھول جاؤ کہ کون آ رہا کون نہیں آ رہا اللہ کرے کوئی بھی پارٹی آئے سب ہماری پارٹیز ہیں لیکن آپ جو چیزیں آپ کی سٹیبل ہوئی ہوئی ہیں اسٹیبلش ہیں ان کو نہ چھڑو ان کو چللے دو چینج کہاں سے شروع ہوگا سکلین بھئی اگر ہم بات کریں کہ سسٹم چینج کرنے کیا ہم بات کرتے ہیں ہم سے شروع ہوگا نہیں بورڈ میں بورڈ میں کیسے بورڈ بھی کریں گے دیکھیں بیٹا یہ جو ابھی یہ جو ہے نا یہ بورڈ یہی رہے کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا نا ورلڈ کپ سر پہ تھا کوچ کوئی تھا نہیں سیلیکٹر وی زبردستی بنائے جلدی جلدی ساری چیزیں کرتے رہے جلدی کے کام شیطان کے آپ کو ٹائم ہی نہیں تھا نا محسین نقوی صاحب بھی آئے ان کے پاس ساری چیزیں جلدی جلدی میں ہوگی انبین کریں بہت ساری چیزیں سامنے آگئی ہوں گی یہاں سے پھر اب ایک ویشن ایک ڈائریکشن بنا کے اس کے جو پروسس ہے اور اس کو جناب اس کو چلانا شروع کریں سارے آپ سٹیکولڈرز کو انبورڈ کریں اور پھر وہاں سے ان کو چلانا شروع کر دیں اور پھر خودارہ یہ نہ ہوگا پھر چیرمن چینج ہو جائے پھر نیچے سے چیزیں چینج ہو جائے پھر کوئی نیا بندہ آجائے یہ تو روایت ہے نا کم از کم پانچ سال تک دے دینا چاہیے کہ جاؤ جی محسین نکوی صاحب ہیں پانچ سال چلو جی جاؤ پانچ سال اب پانچ سال بعد جا کے آپ سے بات کریں گے تو وہاں بھی کچھ چیزیں اچھی ہوں گی تاکہ آپ کبھل سے جواب لے سکیں آپ نے ان پانچ سالوں میں کیا کیا آپ نے جب ایک ڈائریکشن ایک امبیشن بنا لیا یہ ہے اس میں آپ کی بہت ساری لرننگ بھی ہوں گی کچھ مسٹیکس بھی ہوں گی کچھ آپ کی اچیومنٹس بھی ہوں گی تینوں چیزیں ساتھ میں چل رہی ہوں گی ایک ٹائم یہ آئے گا کہ آپ کی مسٹیکس تھوڑی کم ہو جائیں گی لرننگ ساتھ میں اٹھائچ ہو گی وہ لرننگ کے ساتھ جو آپ پروسیسز بنایا ہوں گے وہ آپ کو آپ کے امبیشن کی طرف لے کے چلے جائیں گے اور اسی طرح نیچے سے کام شروع کیا جائے چوپ اینڈ چینج بہت زیادہ نہ کریں اور اگلے سال ہی کتنے مہینے رہ گیا ابھی تو جون جولائی آ گیا اگر سپٹمبر اکٹوبر نومبر ڈیسمبر جین فیب سات مہینوں کے بعد آپ کی یہاں پہ چیمپئنز ٹروفی ہے اب یہ سات مہینے ہیں تو آپ اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں یہ نہ ہوگی اتنی جناب توڑ بھوڑ کر لی جائے اور وہ توڑ بھوڑ کے بیچ میں اگلی جو چیمپئنز ٹروفی آئی دنگ غالبن او ڈی آئی میچیز ہیں نا 50 اوورز کے 50 اوورز کے میچیز ہیں اور بیچ میں جھنگے کہ پانچ میچ ہوں گے سات مہینوں کے اندر سات یا آٹھ میچ اور آپ نے چوپ این چینج کر کے توڑ بھوڑ کر کے آپ جب پھر آگے جائیں گے تو آپ پھر آگے اسی سیچویشن میں بیٹھے ہوں گے جو اس میں آج بیٹھے ہوں گے اس کو درہا دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں کس طریقے سے لے کے جانے آگے آپ کے نائنٹی پرسنٹ آپ کو پتہ ہے کون سے پلیئرز ہیں جو دو سال سے پرفارم کرے ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے آپ کے پرورے ٹین پرسنٹ چلیں آپ رکھتے ہیں مارجن کوئی ایکسٹر آرڈری ٹیلنٹ ہوتا ہے جس پہ سب کے کونسنسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے کلین بھائی چھوٹی عمر میں آئے تھے اٹھارہ سال کی عمر میں جب ہی آئے تھا سترہ سال کی سب کے کونسنسزیں آر سکلین ہے شاید افریدی آئے یا چھوٹی ایج میں آئے اس طرح کے بچے ان کے لیے بھی ٹین پرسنٹ کا پاکستان کیونکہ ایک زرخیز مٹی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم رکھیں گے یہ چیز باقی نائنٹی پرسنٹ آپ کو پتہ ہے کونسے پلیئرز ہیں کونسے فورمیٹ ہمیں بھی پتہ ہے ہم بھیجدری رہتے ہیں سب کو پتہ ہے کونسے پلیئرز ہیں کس نے کہاں پرفارم کیا ہوئے کسی کی آنکھیں آپ بند نہیں کر سیں ایک تو یہ پلیئروں کی بات ہوگی جو سکلین بھائی بات کر رہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اوپر جتے بھی ہمارے ہیڈز ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں خدا کے لئے بس وہ رہے یہی رہے جیسے بھی ہیں رہے ان کو رکھے تاکہ ایک سسٹم چل جائے ایک سسٹم چل جائے پورا ساری چیز اپنی جگہ پہ آج ہے اس کے بعد سمجھ آجے کون ٹھیک ہے کون غلط پتہ چل جاتا ہے چیز تین چار ساتھ بہت ٹائم ہوتا ہے ٹرین پٹری پہ چل نکلے سکلے لیکن پہلے ہمیں بریک کی طرف جانا ویلکم بیک جی ہم سسٹم پر بات کر رہے ہیں سکلین بھائی سسٹم میں اب سیلیکشن پروسس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گی جس طرح سے پلیئرز کی سیلیکشن ہوتی ہے ٹیم کی سیلیکشن ہوتی ہے وہ بھی کئی نہ کئی کانٹروورشل ہو جاتی ہے کئی نہ کئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرٹ میرٹ کو مدنظر نہیں رکھا گیا یا فیورٹیزم ہو رہا ہے یہ بھی چیزیں دیکھنی ہوں گی اس کو بھی سعی کرنا ہوگا دیکھیں کوئی بھی آتا ہے نا سیلیکشن کمیٹی کے اندر اس کا تو میں بڑے کنوکشن سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اچھا کرنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہے گا کہ اچھا نہ ہو بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پہ آپ فٹ ان کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو بھی پہلے اس کی سکلز دیکھ لیں اس کی ایکسپیرینس دیکھ لیں ایکسپیرٹیز دیکھ لیں اس کی ایویڈنس دیکھ لیں اس کی کوالیفکیشن دیکھ لیں اور اس کو پر تھورالی جو ہے نا نیتی گریٹی چیزیں ساری رائے بھی لے جاتے ہیں سوچ لینے ہاں رائے بھی لے سکتے ہیں سوچ لینے چاہیے پھر آپ ایسا نہیں کہ آو جے تم سیلیکشن کمیٹی میں آجاؤ آپ کسی کو بھی پوائنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے لئے ایڈبرٹائز کریں اور اس کے اندر جو چار پانچ آٹھ دس لوگ اپلیکیشن ڈالیں گے آپ ان کے انٹریوز لیں آپ ان کو جانچ پڑھتا لیں ان کی سنیں سوچیں آپ ان کو پرکھیں کہاں بھی اس نے کبھی کام کیا سیلیکشن کمیٹی میں یا ایسا ہیڈ کوچ کس نے کام کیا کسی نے ڈیویلمنٹ میں کتنا کام کیا یا پرفارمنس کوچ میں کتنا کام کیا اس کی کوالیفکیشن دیکھیں اس کی سی وی دیکھیں اس کا انٹریو لیں اس سے سنیں پھر دیکھیں کیا آیا وہ بات کر سکتا ہے پلیئرز کے ساتھ کس کو اندر لے کے آنا کس کو باہر لے کے جانا یہ بہت بڑی بات زمیداری ہے بہت بڑی زمیداری یہ بہت جگرے والی بات ہے وہ کس طرح کس کے ساتھ کیسے بات کرے گا کوئی مائن بھی نہ کرے اس کی کمیونکیشن کیسی کیسے پروسیجرز کو فالو کرتا ہے اس نے کوئی کیا آیا سیلیکشن کمیونٹی سیلیکشن کا کوئی کرائیٹیریہ بنایا ہوا ہے کوئی اس سے کوئی پریزنٹیشن لیں اس سے بتاؤ کیسے آپ سیلیکٹ کرو گے کسی کو کس طریقے سے سیلیکٹ کرو گے یہ نہیں کہ جناب آئی رہے ہیں خبر مل گئی اس نے ایسا کیا آپ نے ڈیٹا نکالا اور ڈیٹا نکال کے آپ نے سیلیکٹ کر لیا ایسا نہیں ہے آپ سیلیکٹ کرنے کے لیے اگر کسی نئے پلیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو کیسے سیلیکٹ کرو گے پرانا پلیئر اندر آ رہا ہے اس کو کیسے سیلیکٹ کرو گے ایک انجڈ ہو گیا تھا باہر چلا گیا اس کو سیلیکٹ کیسے کرو گے دس گیارہ پہلے آلیڈی اندر ہیں ان کے ساتھ کمیونکیشن کیسے کرو گے کسی کو وہ کم بیک ہو رہا ہے وہ کیسے آپ کو کرو گے اور پھر پبلک میں جانا ہے تو آپ کیا ایویڈنس دو گے کیا آپ کے پاس وہ پروف ہوگا کہ آپ نے بات کرنی کسی کے ساتھ میڈیا میں جا کے بات کرنی تو آپ کس بیسیس پہ کہو گے کہ میں اس بندے کو اس کے لیے لے کے آ رہا ہوں آپ کو رول ڈیفائن کرنے آتے ہیں آپ کیپٹن کے ساتھ کیسے کام کرو گے آپ ڈائریکٹر کے ساتھ کیسے کام کرو گے آپ نے کھلاڑیوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے آپ سپورٹ سٹاف کے ساتھ کیسے کام کرو آپ نے سپورٹ سٹاف کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے کہیں ہیں کی ہیں نہیں کی ہیں تو پھر آپ کیسے آپ رکھ سکتے ہو میں انگلینڈ کے ساتھ چار سال کوش تھا ہیڈ کوش ان کا چیف سلیکٹر آ کے ہمیشہ میرے ساتھ کسی نہ کسی ٹور پہ ایجیا کے ٹور میں مجھے پوچھتا تھا فیڈبیک لیتا تھا انگلینڈ میں سیریز ہو رہی ہے وہ میرے سے بیٹھ کے فیڈبیک لیتا تھا آسٹریلیا جا رہے ہیں ایشیز میں میرے سے فیڈبیک لیتا تھا کیوں انڈیا میں کنڈیشن ڈیفرنٹ ہیں پلئئر کیسے سوچتے ہیں مجھے بتاؤ تم آسٹریلیا ایشیز کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں پلئئر کیسے وہاں پہ ایکزیکیوٹ کریں گے ان کا دماغ کیسا ہے وہ مجھے بتاؤ خالی پرفومنس بعض وقت ایسا ہوتا ہے پرفومنس کہ ہم لوگ بعض وقت سم ٹائم آپ لکھی آپ فل ٹاوس پہ ویکٹ مل جاتی ہے آپ کو باز وقت آپ شاٹ پیچ ڈلیوری کرتے آپ کو ویکٹ مل جاتی ہے آپ کے اندر وہ سکلز اتنی نہیں آپ گھوراتے ہوئے آپ کو ویکٹ مل سکتی ہیں باز وقت ایسا بھی ہوتا ہے تقدیر آپ کی طرف فیصلے کر دیتی ہے آپ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں بڑا آپ ٹھوک بجا کے ساری چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا آیا کرنٹ سیچویشن میں یہ کھلاڑی جس کو میں پھر کر رہا ہوں آپ کو سیلیکشن کرائیٹیریہ کا ویننگ کمبینیشن ویننگ پرفارمنسیز کیا ہوں گی پاکستان میں فالو ہوتا ہے یہ ہم نے بنایا تھا یہ این ایش پی سی میں اور جب میں این ایش پی سی میں تھا تو ہم لوگ جو چیف سیلیکٹر آتے تھے مزبا کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی اور جتنے ایسوسییشن کے چھے ایسوسییشن کے ہیڈ کوچز تھے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہم نے کہ بھی یہ ہم نے سیلیکشن کرائیٹیریہ بنایا ہے جاتے ہیں آپ اگر کہتے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ تم لوگوں نے اب wake head coach وہ بھی player select کرتا ہےDan سلیکٹ کرنا دquиров چیز کہ اس ر Effective 017ویں 45وں میں مناسب decis reporting رہا سیاست Nous Militner سесینٹ vorx ویڈیو اور سلیٹر ہونے جسی اب رہا ہو رہے، مزور عن datas jacket اور طرح ہم ہم نے اسے سیجاد قرائ Horizled رہا مناسب ہم نے بنایا ہے سلیکشن فبر ک represented تو اس میں کچھ ٹویک کرنا وہ کر لیں گے بہرحال یہ ہم نے بنایا ہوا تھا انفورچنیٹلی یہ ساری چیزوں کو ہم لوگ پاس اون کر کے ہم ٹک کر کے سیدھا ایک بندے کو ڈال دیں وہ غلط بات ہے وہ پہلے سیکھے گا اور سیکھنے کا اصول یہ ہے بیٹا جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہو آپ کی غلطییں زیادہ ہوتی ہیں اچھا کام کم ہوتا ہے جب آپ سیکھ جاتے ہو آپ کا اچھا کام زیادہ ہوگا غلطییں پھر بھی ہوں گی آپ سے وہ غلطییں جو ہے وہ آپ کی لرننگ چلتی رہیں گے بلکل بلکل تو جب آپ سیکھ رہے ہو آپ نے غلطییں کرنی ہے آپ نے اچھا کام کم کرنا ہے انٹینشن آپ کی ٹھیک ہے مگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمارے یہاں ایک ڈائلوگ بولا ہے یار بڑا اچھا بند ہے اماندار ہے کیونہوں کام کرنا نہیں آندا آپ رکھو گے نہیں رکھو گے کام کرنا آتا ہے میرک پہ نہیں ہے اچھا یاسر بھائی جو ہماری ابھی اسے چونکہ سیلیکشن کی بات ہو نہیں جو ہماری ابھی ٹیم وائل کپ میں آئی تھی آپ کو لگتا تھا یہ بیس ٹیم تھی ٹھیک ہوئی تھی ٹیم کی یا اس میں غلطیاں تھی جھول تھے اور ٹیم کو بہتر کیا جا سکتا تھا کتنے فاسٹ بولر ہونے چاہیے کتے تھوڑی چی میس کلکولیشن ہوئی ہے کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کچھ پلیرز تھے جو ہونے چاہیے تھے عبداللہ شفیق کو ہونا چاہیے تھا اگس ٹھیک ہے میڈل آرڈر میں اس کی تو جگہ بنتی ہی بنتی ہے ہر ٹیم میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں دراب کیا مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے تو سلیکشن کے میٹی میں کچھ گریٹ پلیرز بھی ہیں یوسیب بھائی ہیں رزاگ انہوں نے بڑے سرف کیا رہا ہے سرف کیا ہوا ہے ان کو میں بڑا ریٹ کرتا ہوں لیکن ان سے کیس طرح مس ہوگی یہ چیز تھوڑا سا یہ کوسٹن مارگ بنتا ہے پھر وہاں بے اس نے بھی کرکٹ کھیلی ہوئے ہیں نوز پلیرز کی کوالٹی کیا پتہ ہے تو یہ مجھے نہیں سمجھا دی کہ کیس طرح مس ہوئے عبداللہ شفیق خیر اینیوے اس کے علاوہ دیکھیں یہی پلیر ہے ابھی جو سرکل میں یہی پلیرز بنتے ہیں کت شفلنگ آپ دیکھیں فاس بولرز آپ کے چار فاس بولر تھے چاروں جو ہیں وہاں آپ کے match winners on their day شاداب خان پر بہت question marks میں نے بھی بڑا question mark لیکن he's a match winner match winner اور پورا پیکج ہے ٹھیک ہے میں نے دو تین عظر محمود نے یہ statement دی ہے کہ ہم نے سوچا اس کو drop کریں لیکن کر نہیں سکتے کہ وہ بیٹنگ میں آپ کو فیلنگ میں اور ساتھ میں بولنگ تی ٹونٹی میں تو یہ چیز چلتی ہے بولنگ تو پھر چل گئی بیٹنگ میں ہمیں مسئلے زیادہ آئے absolutely تو پہلے match میں پھر بھی وہ اچھا کیل گیا تھا خیر دیکھیں وہاں پہ ہمیں میٹو لارڈر میں پرابلم تھی جو شاداب خان نے وہ شو کو فیل کیا تو وہ بہت بڑا ملک ہے ہمارے پاس بہت 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 بہ سو گئی اس کو جواب مل جائے گا تو پسند نا پسند ہوئی نا پھر ابسلوٹلی تو ٹیمز اسی بیس پہ آگے بھی سیلیکٹ ہوتی رہے گی ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے ہر لیول پہ بورڈ کے اندر اپنا کیا کرائیٹریہ ہے ان کی اپنے اندر کی تنا پاریٹریہ یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ اچھا کرنے آئے ہیں ٹھیک ہے ریکویسٹ ہی ہے کہ آپ لوگ اچھا کرنے کسی کی انٹینشن پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا جیسا سکلین بھائی نے بات کی انٹینشن، ایمیجینیشن، ایکزیکیوشن اور اپزرویشن ٹھیک ہے انٹینشن ان کی اچھی ہے ایمیجینیشن کریں ایکزیکیوٹ کریں پھر اس کے بعد اپزرو کریں یہ لوگ ہیں یہی رہے ہمارا تو بورڈ ہے ہمارا تو یہی بورڈ رہن ہے پاکستان ٹرکٹ بورڈ سکلین بھائی کا اور یاسر حمید پاکستان ٹرکٹ بورڈ ہماری یہ پہچان ہے اگر یہ اچھا کریں گے تو ہمیں جیسا پہلے بھی انسپائر ہو کے کرکٹ کھیلیے یہ بھی انسپائر ہو کے کھلے ہم بھی انسپائر ہو کے کھلیں اور بھی بچے انسپائر ہو کے کھلیں تو آگے آنے والی نسلیں بھی انسپائر ہو ایسے ہم کام کر لیں ایسے ہیروز بنائیں ہمارے ہیروز ہوتے تھے منجمنٹس میں بھی ہم کریکٹرز کو ریٹ کرتے تھے یار وہ فلانا اچھا کوچ اچھا بندہ ہے وہ اچھا بندہ ہے وہ اچھا کام کرتا ہے اماندار بھی اور ساتھ کام بھی آتا ہے تو یہ اپنی اپنی رول کو سمجھیں انٹینشن، امیجینیشن، ایگزیکیوشن اور بزوربیشن بلکلی سمپل فارمولا ہے سرکلین بھائی کیا اب پاکستان کی ٹیم کو اپنے لوگوں کی ضرورت ہے باہر سے لوگ لانے کے بجائے اپنے کوچز کی ضرورت ہے وقت آگیا ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے لیکن کوچز تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ نہیں ہونے چاہیے اک کا دکہ آپ لے کے آسکتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہے جیسے میں انگلینڈ میں تقریباً زیادہ زندگی جو میری ہوش والی ہے نائنٹی ایٹ میں میری شادی ہوئی اور نائنٹی ایٹ سے میں انگلینڈ میں رہ رہا ہوں پہلے بھی ہوش تھا؟ آنے جانے نہیں بچپن تھا آپ کو اتنی اویرنس نہیں ہوتی ہے جب آپ پوری ہوش سنبالتے ہیں نائنٹی ایٹ جو ہے نائنٹی فائی میں میں ٹیم میں آیا نائنٹی ایٹ میں میری شادی ہوئی اس کے بعد میری بیس جو تھی وہ انگلینڈ بن گئی تھی آنا جانا رہتا تھا تو وہاں پہ جو میری لرننگ ہے جو میں دیکھتا ہوں وہاں پہ مشتاق خیمت کو انہوں نے لیا از ایسپن کنسلٹنٹ کوچ اوپر بٹھایا اپنا ہیڈ کوچ سپن کا یعنی اس کے اندر ہی رہیں گے سپن کا ہیڈ انہوں نے اپنا بٹھایا میں آیا مشیبہ کے بعد تو چار سال میں نے کام کیا تو میں بھی ایسپن کنسلٹنٹ آیا اور سپن ہیڈ کوچ ان کا اپنا تھا باقی سارے کوچیز اپنے رکھتے تھے اچھا اب آسٹریلیا سے ایک کوچ لے کے آتے تھے اس کو اگر ہیڈ بنایا تھے تو اس کے اوپر ڈائریکٹر رکھتے تھے اور اس کے ایراؤنڈ کوچیز رکھتے تھے تو اسے سیکھتے تھے پھر ان کی لینگویج بیریئر تو نہیں ہے کوئی ایک بندے کو لے کے آتے تھے تاکہ جو ان کے پاس نہیں ہے چیز وہ لے اور اس کے اوپر کام کرے اب ان کے سپنیس بھی کام کر رہے ہیں اور ان کے بیٹس مین سپن کے خلاف بہت اچھا کھیلتے ہیں یہاں آگے انہوں نے ہمیں مار کے گئے انگلینڈ کی ٹیم میں نے چار سال تو ان کے ہائی پیفورمنس سینٹر اور ان کی نیشنل ٹیم کے ساتھ کام کیا اس کے نیچے میری اپنی اکیڈمی تھی اور مجھے کاؤنٹیز بھی بلاتی تھی ایسے کنسلٹن میں ابھی بھی جاتا ہوں کام کرنے کے لیے تو پاکستان کو یہ چاہیے آپ کنسلٹن کوچیز لے لیں اور ان کے اوپر رکھیں آپ نے ہی بن دے تاکہ ان کو سارا نچوڑے ان سے سارا کام لے وہ کس طرح کا سسٹم بناتے ہیں کس طرح وہ کام کرتے ہیں ان کی سکلز لیں اور وہ پھر ان کو پورے ملک میں پھیلا دیں اور ان سے کام لیں جب آپ اوپر لے کے آ جائیں گے اور آپ ان کے نیچے جو ہے وہ رکھیں گے کوچز یہ آئیں گے سیریز سے پہلے ایک ہفتہ کیمپ ہوگا سیریز کام کریں گے اور واپس سے لے جائیں گے تو جب وہ چلے جائیں گے تو وہ صرف وصرف پرفارمنس کے اوپر کام کریں گے اور کسی چیز پر کام ہی ہو پا رہا ہوگا کسی کے اوپر کام اور نہیں ہو رہا ہوگا یہ تو پارٹ ٹائم ہو گیا وہ بس آپ کے لیے وہ کر کے چلے جائیں گے باقی جو نیچے والا سارا کام ہے وہ نہیں ہوگا تو ان کو یہ کنسلٹن انجیکٹ کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں جو آپ کو ضرورت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک چیز یہ دیکھی لینگویج کا اتنا بڑا فوقدان ہے کہ اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے تو کیسے کمیونی کیٹ کریں گے میسیج ہی کلیر نہیں جا رہا کیسے آپ پرفارمنس دیں گے کیسے آپ ایکزیکیوٹ کر سکیں گے میسیج کلیر نہیں ہے تو آپ کو جو ہے آپ نے کوچیز کا رکھنا ضروری ہے بہت آپ اپنے کوچیز کو جو ہے ان کی کوالیفکیشن کے لیے ہم جب تھے نیچ پی سی میں تو ہم نے کوچ ڈیویلپمنٹ کا ایک بقاعدہ سیکشن بنایا ہوا تھا وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے چلا وہ بند ہو گیا اس نے چل نہیں پایا تو کوچ ڈیویلپمنٹ کے لیے بھی ان کو چاہیے کہ ٹور نہ کرائیں کوچیز کو کبھی اس کو انڈر نائنٹین کے ساتھ لگا دو اس کو شاہین کے ساتھ لگا دو کوچ بن گیا ایسا نہیں ہے آپ اپنے کوچیز کو جہاں پہ جو کوالیفکیشن ہوتی ہے ٹھیکیا ہوتی ہے ان کو باہر بیجیں جائیں باہر جا کے انگلینڈ جائیں آسٹریلیا جائیں اور وہاں پہ سکول کلب لیول پہ ان کی ایج گروپ کے اعتبار سے کوچنگ کام کریں مہاں پہ ایکسپیرینس لے ایکسپیرینس لیں تاکہ آپ کو اس کی ٹیکنیکیلٹیز کا ڈیپر نالیج پتہ ہو اور وہاں سے جب آپ ایک ایک ٹیکنیک کے اوپر کام کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کئی پلے رہے ہیں آپ پاؤں پہ کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کام کرنا تھا آپ نے اور کسی کا آپ نے دماغ میں کام کرنا ہو آپ پاؤں میں کام کر رہے ہیں تو سارے فارمولے کہ اگر ادھر کام کروں گا تو یہاں پرابلم ہوگی یہاں کام کروں گا یہاں پہ جو کوچیز ہیں جب سیزن آتا ہے تب کوچنگ کرتے باقی گھر میں چلے جاتے ہیں اور کوئی یہاں پہ وہ نہیں ہے آپ باہر چلے جائیں کہیں پہ بھی اکیڈیمیز میں چلے جائیں نیٹ چل رہا ہے کوچ کھڑا ہے بولنگ ہو رہی ہے بیٹنگ ہو رہی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے آپ وان اون وان جب کریں گے کام کسی کے ساتھ اور آپ پلئر کو بنائیں گے تین چار سال لگا کے آپ کی کوچنگ میں نکھا رہے گا انفورشنیٹلی یہاں پہ نہیں ہے تو فقدان یہ بھی ہے ہمارے پاس اسی لئے ہم سارا ٹبر اٹھا گے لے آتے اور وہ جب آ جاتا ہے وہ نیشنل ٹیم کے ساتھ کام کرتا اور چلا جاتا ہے آپ ٹبر اٹھا گے لے کے آ رہے تو اس کو نیچے لگاؤ ادھر لگاؤ کہیں فٹ ان کرو اس کے ساتھ سارے کوچز کو لگاؤ تاکہ کوچ ڈیویلمنٹ ہوتے رہے اور ان کوچز کو باہر بھی اور اس میں پاکستان کو ضرورت دی بہت ضرورت ہے سسٹم میں بہت زیادہ خرابی ہیں اگر سسٹم سے یہ ہوگا یہ رو ٹیلنٹ ہے محلے سے گلی سے چھتوں پہ کھیل کھیل کے یہ سارے کرکٹر آ رہے ہیں میں اس کا جیتا جاتا ہے ثبوت ہوں یہ سامنے آپ کے بیٹا جس نے اپنے ڈیبیو میں دو سینچنی بنائی یہ بھی اپنا خود ہی بن کے آئے میں نے اکل پرسنس سے بات کر رہا تھا میں نے کہا بتایا تیرا کون کوچھ تھا خود ہی کھیلا نا ہاں وہ جو لوگ تھے لک آفٹر کرتے ہوں گے نے روٹی کھلا دی جوتا دے دیا بلہ دے دیا چل اس کو باری دے دو اس کو میچ کھلا دو مگر جو ایکشوال باتیں ہیں وہ کسی نہیں کیوں گی کرکٹ کے وہ خود ہی لرننگ ہے خود کی لرننگ ہے ہمارا سسٹم ہی نہیں ہے سسٹم ہے ہی نہیں ہے میرے پاس ابھی میں انگلینڈ جاؤں گا میرے پاس ابھی خواب میں آتے تھے کوچنگ کرتے تھے کیا خواب آتے تھے میرے ابھی بھی 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 جیسے واپس جاؤں گا تو میرے پاس جو میرے بخایدہ جو کوچنگ کی اسائنمنٹ وہ پوری ڈائری بنی ہوگی کہ بھی اس میں یہاں پہ آپے اس کاؤنٹی میں جانا ہے اس بچے کو جانا ہے وہاں میں پروپر کام ہو رہا ہوتا ہے اور جو کام کرتا ہے اس کو پھر چلنے نہیں دیتے اس میں بڑی زبردست انہوں نے بہت پیاری پیاری باتیں کی ہیں سکلین بھائی نے جو سب سے اچھی مجھے بات لگی ہے سب سے اچھی بات وہ یہ ہے کہ ہمارے کوچز یہاں سے جائیں آسٹریلیا اور انگلینڈ اور وہاں کے ڈسٹرکس میں کوچنگ کریں میں آپ کو پتاتا ہوں یہاں پہ اگر میں جاتا ہوں نا لیول ٹو کی ہے اور میں وہاں پہ جا کے پوری ڈسٹرک کا کوچ بن جاؤ گا چیک ہے کیونکہ میں پاکستان بھی کھیل لہا ہوں چلے ایک اڈیشنل پروفائل ہے مجھے وہاں سے آفر بھی تھی ہے وہاں پہ ایک ڈسٹرک سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انڈر 16 انڈر 19 اس کے بعد بی ٹیم اور اے ٹیم اور وہاں کی جو سٹیٹ ٹیم ہے وہاں تک کنیکشن ہوتا ہے پورا یہ چار پانچ چھے ٹیمیں آپ کے انڈر ہوتی ہیں اور پھر آپ ان سب کو لک آفٹر کرتے ہیں پورا سیزن گزارنا جا کے میں سوچ رہا تھا میں نے فوراں کہہ دیا میں نے جانا ہی ہے سکرین بھائی میں نے کہے یہ میں جانا ہی ہے کیونکہ اس میں میری جو لرنگ ہوگی وہاں پہ جا کے جب میں کمینیکیٹ کروں گا میں جا کے جب مینج کروں گا وہاں الگی ایکسپیرینس ہوتا اور یہ ایکسپیرینس ہے مجھے آگیا پھر تو میں یہاں پہ آگیا میں بڑا زبترس کوچنگ کر سکتا ہوں اپنے کلچر میں وہ چیزیں انجیک کروں گا حالانکہ وہ پیسٹک لیبل تھا وہ والا بھی نہیں تھا لیکن سٹل آئی واری ہیپی کہ یہ ایک چیز اچھا یہ جو ہماری پوری ایک لسٹ بنا ہے کوچیز کی کہ اس میں جو کرنا چاہتے ہیں ہماری طرح جو پاکستان کو جنہوں نے سرف کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جنہوں نے اور بھی جتنے بھی فرس کلاس جو زیادہ کھیلے ہوئے ہیں اور ان کی وہ ایک پوری لسٹ ہو دس سے پندرہ کوچز ہو ان کو آدوں کو بھی جوائیں آسٹریلیا آدوں کو بھی جوائیں انگلینٹ وہاں پہ بات کریں وہاں کے کلپس کے ساتھ ڈسٹرکس کے ساتھ وہ ان کے ساتھ کانٹریک کریں گے بڑی خوشی کے ساتھ وہ کانٹریک کرتے ہیں انہوں نے مجھے دو تین دفعہ انہوں نے وہ کیا لیکن پھر پروسیس ویزا کرو یہ کرو بڑے لنبا کھاتا ہے لیکن جب پی سی بی کے ساتھ ایک افیلیشن ہو جائے گی ساری چیزیں ایکسپی ڈائیٹ ہو جائیں گی بڑا ایزی چینل بن جائے گا آدھے کوچی دس کوچز وہ جب ہم وہاں سے جو آنا چاہیں آ جائیں واپس دس کوچز واپس آئیں گے تو وہ الگی لنگ ایک ہوگا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ جانے گی سی بی بھی بن گئی ایک اور چیز ہے سکلین بھی آپ بریک کے بعد اگر ہم بات کرنے چاہیں چلیں بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں اوکی جی بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید سکلین بھائی سسٹم کی بات ہو رہی تھی آپ کو چھائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو جو غلط انفورمیشن جو میں ہنڈرڈ پرسن اس کے اگینسٹ ہوں یہ جو باتیں چلتی ہیں جی کہ اچھا کوچ ہونے کے لیے اچھا کھلاڑی ضروری نہیں ہے اچھا پتہ نہیں یہ کس نے بات چلائی ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کتنی ہی اچھی بات ہو اچھا کھلاڑی بھی ہو اور اچھا کوچ بھی ہو اور ساتھ میں کوچ بھی ہو کیونکہ جو وہ سمجھتا ہوگا وہ نہیں سمجھتا ہوگا جو کھلاڑی نہیں ہے اور وہ اچھا کوچ ہے یہ وہ ہی نہیں سکتا اور یہ پتہ نہیں کب کسی نے یہ افواہ چھوڑی اور اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آگئی ایسی کسی نے افواہ چھوڑی کہ جس کی لپیٹ میں ساری دنیا آگئی اور نے کہا دیکھو جی فلانے نے کوچ نہیں رکھا ہوا وہ کھلاڑی نہیں ہے بڑ کوچ ہے راہول ریویٹ کتنا بڑا کھلاڑی ہے کتنا بڑا کوچ ہے آپ اپنی یہ اکثر لوگ کرتے ہیں یعنی وہ جنہوں نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلی کیونکہ وہ ٹاپ لیول پہ جانے کے لیے انہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی مہم چلائی کہ جناب کھلاڑیوں کو سائیڈوے کر دیا جائے اور ہم اوپر آ جائیں اور انہوں نے کیونکہ اچیوڈ نہیں کیا ہوا تھا کرکٹ کے اعتبار سے وہ اوپر آکے جناب اچیوڈ کرنے کے بعد ہم نے اچیوڈ کر لیا جو کچھ بھی ہے اور ایسی مہم چلائی کدھر سے چلی انگلینڈ سے چلیئے یا آسٹریلیا سے چلیئے ساؤدھ افریقہ سے چلیئے میں مانی نہیں سکتا ایک اچھا کھلاڑی ہے اور اس کے اندر پیشن ہے کوچنگ کا اور وہ کوچنگ کے اندر آتا ہے جو وہ سمجھ سکتا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہے آجے چلیں ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے چونکہ کل افغانستان ساؤدھ افریقہ کا ارلی ماننگ مچ ہوگا جب تک ہمارا پروگرام کا ٹائم آئے گا وہ مچ ہو چکا ہوگا میں دوبارہ سے آپ دونوں سے پریڈکشن لوں گی کیسے دیکھ رہے ہیں کیا کتنے پرسنٹیج دیں گے کل بھی ویسے میں نے لی تھی لیکن آپ اگر ریتھنک کہ آپ نے کچھ کیا مچ کانا پی ہے ان کا ترینیڈیٹ پچھلے کیا ریزلٹ چل رہے ہیں انڈیا نے جو مارا ہے وہاں پہ 100 نہیں 206 کی ہے خیر وہ تو روحیت شرما بہت آؤٹسٹینڈنگ کھیل ہے بہت روحیت شرما بہت آؤٹسٹینڈنگ کھیل ہے بہت ای ٹھنگ آل گیو سیمنٹی دو ساؤدھ افریقہ ایک ہو گیا تھرٹی دو افغانستان یاسر بھائی کیا ہونے جا رہے کل مچ میں منتا تو یہ لیکن میں سکسٹی فورٹی دوں گا فورٹی دے رہے ہیں افغانستان کو فورٹی افغانستان کو دے دیتا ہوں چلے پتہ نہیں لگتا ان کا کوئی سپینر چل سکتا ہے وہ نور پہ مجھے شک ہو رہا ہے وہ آؤٹ کرے گا پچھلے میچ میں اچھی باولنگ کی اس نے ان کے پاس بھی شمسی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہائی سکورنگ میچ ہوگا اچھا میچ ہونا ضروری سیمی فائنل ہے تو سیمی فائنل کی طرح نظر بھی آنا چاہیے دیکھیں بالکل ڈیفینیٹلی پچھ کی جو صورتحال لگی ہے مجھے وہاں پہ تو ہونا تو آپ کو ویسے لگتا کہ ساؤڈ ایفرکو کو زیادہ کرے گی کیونکہ ان کا پاور ہاؤس ہے ان کا بھی پیٹواز کا بھی رول ہوگا کلیسن نہیں چلا بھی آپ کا کلیسن ہے پورے ورلڈ کپ میں فلاپ ہے جو ان کا ٹرم کارڈ ہے تو اس کا بھی ڈے ہو سکتا ہے کل ان کے پاس زیادہ آپشنز ہیں میرے خواہل سے نیوزیلینڈ کو افغانستان نے پکڑا آسٹریلیا کو افغانستان نے پکڑا بنگلہ دیش کو افغانستان نے پکڑا پاکستان کو بھی نہیں پاکستان کو نہیں اس ورلڈ کپ میں اس ورلڈ کپ میں تو یہ تینوں میچیں جو تھے غالباً لو سکورنگ ریٹ تھے جہاں پہ کچھ ہوں ملکل تو ایسی پچ پہ افغانستان کافی خطرناک بن جاتا ہے ملکل فیور تھوڑی اور چلی جاتی اس وجہ سے کیونکہ دو سو سکور جو ہوا انڈیا نے کیا آسٹریلیا بھی ون سیونٹی کر گیا تو جب فلاٹ پچیز آئے گی نا تو وہاں پہ آپ کی سکلز تھوڑی سی اور ڈیفرنٹ آئے گی جہاں پہ آپ کو پچ پہ کچھ مل نہیں رہا تو پھر وہاں پہ آپ نے آؤڈ آف ڈا باکس کیسے جانا ہے اور کیسے ڈسینز لینے اور آپ نے سکلز ایگزیکیوشن کیسے کرنے ہیں آپ کی رہنگ پچ سوٹ کری افغانستان اگر فلیٹ پچ ہے تو ساؤتھ افریقہ کی طرف مجھے لگتا ہے کہ زیادہ میں نے اسی لئے سیونٹی ان کو کہا اگر پچ میں کچھ ہے ڈیمنز ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر پروبولی مائی ڈا بل گف 55-45 یا 50-50 بھی کر سکتا یعنی صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کی بیٹنگ میں جتنی بیٹنگ میں ڈیپ ہوگی اتنی بیٹنگ ویکٹ پہ وہ ٹیم خطرناک ہے اب بیٹنگ ویکٹ پہ اگوانستان کی ٹیم خطرناک کیونکہ اوپر کے دو پلیئر ہیں اگر وہ چل گئے بیس اوار پھر تو وہ ڈائس ہو کر جائیں گے لیکن اگر پہلے سرکل کے بعد دو آؤٹ ہو کے کون کرے گا جیسے گلپی دین تو نہیں مار سکتا نا وہ بھی تو دیکھو نا وہ فلیٹ ویکٹ تھی میکسول نے جو کٹائی لگائی ان کے پاس راستہ ہی نہیں تھا بچنے کا اور وہ بلکل ہی اوپر سے ان کا جو ہے نا وہ فیوز ہو گئے اور جناب ہر بند آیا اور کٹ کھاتا رہا وہ فلیٹ ویکٹ تھی اور وہ کرتے کرتے وہ اکیلے میچ لے کے چلا گیا وہاں پچھلے وڈی آئی ٹھیک ہے یہ ٹی ٹونٹی ہے سارا کچھ ہے اگر فلیٹ بچ آ جاتی تو مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ افغانیوں میں وہ چیز جو ہے نا ایک شاپنس شاترنس کوئی در ادھر سے کوئی ہاتھ پھلا مار کے دو سو چیز کرنا تو بڑا پریشر آتا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے ٹھیک اچھلے جی آپ نے پریڈکشنز دے دی ہیں اب کل دیکھتے ہیں جب ہم دوبارہ آئیں گے تو اس میچ کا تو کم از کم فیصلہ آئی چکا ہوگا ہمیں دیجئے اجازت پروگرام کو کرنا ہے کلوز اللہ حافظ